آج سے پہلے اور اب تک ہی ریسرچ کے مطابق مجھے نہیں لگتا کہ جو ٹاپک یہ جس دے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے کس طرح نش فائنڈ کرنی ہے اس سے پہلے بھی آپ کو اس طرح بتایا گیا ہے مجھے نہیں آئیڈیا اور نہ ہی میری ریسرچ میں اور نہ ہی میری سرچ میں اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو گزری ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو گزری ہے اور اتنا آسان میتھڈ کہ آپ لوگوں نے نش فائنڈ کرنے کی اس طرح بہت آسان میتھڈ ہے یقین مانے بہت آسان میتھڈ ہے اس سے پہلے ویڈیو کو کر لیتے ہیں ہم سرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارے والی مائن ایم جات شیابن وچ ٹیکنیکل ایکسپرٹ میں بینہ ٹائمز آئے کہ یہ آپ کے مین مدے اور مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جس ٹاپک کو ہم لوگ مور ڈیٹیل ایکسپلین کرنے والے ہیں جس میں ہم لوگ کبریج کرنے والے ہیں کہ بھائی لوگ آپ لوگوں نے کس طرح ایک بہت ہی مزیدار قسم کے نش فائنڈ کرنی ہے اچھا میں آپ کو پہلے اس کا تھوڑا سا طریقہ کار بتا دوں کہ ہم لوگ نش فائنڈ کریں گے کس طرح روزانہ کی بیس کے اوپر آل دی ورلڈ پاکستان نہیں اس میں آل دی ورلڈ انکلیوڈ کیا گیا ہے آل دی ورلڈ ایک لاکھ سے زیادہ ڈومینز جو وہ ریزرٹر ہوتی ہیں اس ورڈ میں تو ہم لوگ ان تمام کی تمام ہم جتنی بھی ڈومینز ہیں ان کو ریورس انجنری کریں گے اور ان میں سے دیکھیں کہ کون کون سا کی ورڈ ہیں جن کو ہم جوہے وہ رینک اپ کر سکتے ہیں اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو تین بتانے والا ہوں سب سے پہلے بہت سے ایسی لوگ ہیں جو پی ایم ڈی 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 � پی ایم ڈی اور ٹی ایل ڈی اور جو گیس پو سائٹس ہیں ان کو اچھا کرنا ہم نے کیا ہے وگل کی سکرین پر وہاں پر سرچ کرنا ہے نیوولی ریزیسٹر ڈو مینز جیسے آپ لوگ یہ سرچ کریں گے سب سے پہلے نمبر پر جو سائٹ آ رہی ہے اس کو ہم کرتے ہیں اوپن کرتے ہی آپ لوگوں کو اس کا کچھ اس طرح کا انٹرم بورڈ یا ڈیش بورڈ نظر آئے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا سکرونڈ لون کرنا ہے یاد رہے گی یہ آپ کو پچھلے چار دن کا ڈیٹا پروائیڈ کرتے ہیں ملکل فری آف کاؤس اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا ہم کیا کرتے ہیں اس نے بتا دیا کہ بھائی آپ لوگوں جو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ڈیٹا وہ چوبیس تاریخ کا پروائیڈ کر رہے ہیں تیس کا پروائیڈ کر رہے ہیں بائیس کا کر رہے ہیں اور اکیس کا کر رہے ہیں ہم ان فائلز کو کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ تینوں فائلوں کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ایسا possible نہیں ہے کہ آپ ان کو ریورس انجنیرنگ کریں آپ ان کی کیس ٹریڈی چیک کریں آپ کو ڈومینیں ملیں واللہ ہی لظیم آپ ان کے اوپر ایک اپنی پوری کمپنی کر سکتے ہیں آپ ڈومین سیلوڈ کرنے یا بزنس کر سکتے ہیں کیسی بات کیا آپ نے میں آپ لوگوں کو مور اسپین کرتا ہوں اس کے بعد ان کے کچھ پیکجیز ہیں اگر آپ پر منت پر ایئر پر ڈے کے حساب سے آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آئے ہم آپ لوگوں کو ایکسپائر ڈومینس کے رلیٹر بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے ہم آپ کو دلیٹ ڈومینس کے بارے میں بتائیں گے ہم آپ کو نیولیوڈ رزیسٹر پلس کنٹری جس کا ہم بولتے ہیں سی 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 تی آل دی ڈومینس country کو جو ہے وہ special domains اس کو وہ آ جاتا ہے وہ basic ہمارا بالکل الگ topic بن جائے گا ہم basic یہاں پہ آتے ہیں اور check out کرتے ہیں ہمارے downloads میں وہ والی domains avail ہو چکی ہیں ان domains کو ہم لوگ open کرتے ہیں اب بھائی جان ہم لوگوں نے جو پہلی file open کیا اس file کے اندر آپ لوگوں کو کتنی domains available ہو رہی ہیں unlimited اور ہمیں اس طرح کے چار جو ہے وہ logins avail ہوئے ہیں ان کو check out کرنے کے ایک بہت آسان طریقہ ہے وہ کیا ہے ہم لوگ کیا کریں گے random ہم لوگ جیسے دیکھیں گے یہ ہمیں لگ رہا ہے یہ والی domains جو ہے وہ یہ شنگیرو یہ فارغ domains ہے یہ والی بھی کوشش کریں کہ جس والی domain کے اندر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی word آ رہا ہے one two three four five اس کو آپ skip کر دیں اور ایسا possible بھی نہیں ہے کہ وہ ایک کام کی domain ہو اور آپ اس کو miss کر دیں جس طرح یہ domains جو ہے وہ فارغ ہیں یہ domains فارغ ہیں یہ والی domains فارغ ہیں یہ والی domains فارغ ہیں یہ والی domains فارغ ہیں یہ ساری سیریز یہاں پہ ہم اس کو neglect کرتے ہیں اس کو neglect کرتے ہیں اس کو neglect آپ چیک کر رہے ہیں کہ لوگ کس کس طرح کی domains buy کرتے ہیں یار دیکھ لیں آپ ہی کے سامنے یہ ساری سیریز یہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے purify کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ چاہیں تو آپ control a کریں control c کریں نیچے سے ایک excel کی file کو download sorry open کریں open کرنے کے بعد یہاں پہ آئیں اس کو آپ close کریں اوکے close کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آکے اس کو paste کریں paste کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے دو filter apply کرنے ہیں سب سے پہلے نمبر پر filter جو آ رہا ہے وہ آپ نے apply کرنا ہے اس کو sort کرنا ہے a to z اس کو ہم sort کریں گے ٹھیک ہے پاس ہم نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے اوپر page layout کے اوپر آنا ہے formulas and data ٹھیک ہے data کے اوپر آنا ہے یہاں پیارا ہے remove duplicacy اس کے اوپر click کرنا ہے اس کوکے کرنا ہے اس کے اندر وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کچھ data ہے جو duplicate سا اس کے بعد ہم نے تمام کا تمام data دائے کر دیا اب آپ لوگوں کے لئے اور آسانی ہوگی کیسے آسانی ہوگی ہم لوگ یہاں سے select کریں گے جہاں پہ گنتی counting آ رہی ہے ہم ان والی domains کو ویسے اڑھا دیں گے یہاں سے ہمیں automatic idea ہو جائے گا یہاں تک تو domains بھائی جو ہے وہ اڑ گئیں ٹھیک ہے جی یہ lens یہ lens یہ lens اور بتائیں اسی طرح کھپنا پڑے گا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آئیں آپ نے شو مندر کیا اور side آپ کی ہاتھ میں ایسا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا بھائی لوگ یہ آپ کو ctrl c یہاں پہ آتے ہیں new window پر click کرتے ہیں bulk opener کو click کرتے ہیں یہاں پہ ان کو paste کرتے ہیں open all کر دیتے ہیں اب یہ تمام کی تمام websites ہمارے سامنے اس طرح expand ہوگی ہم ان تمام کی تمام sites کو one by one کر کے چیک کریں گے کونسی domain ہے جو ہمارے کام کی ہے یا پھر آپ ان کو study بھی کر سکتے ہیں اور جس طرح میں نے کوئی پہلے بتایا ایسا possible ہی نہیں ہے کہ آپ ان reverse engineering کریں اور آپ لوگوں کو بہت ہی مزے کی بہت ہی تگڑی قسم کی site آپ ملے اس کے بعد آپ لوگوں کو سب سے بڑا concern ہوتا ہے کہ یار کیسے کیسے check out کیسے کریں یہ والی site کے اندر بہت potential ہے میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور سانی یہاں پہ پیدا کر دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو ایک sheet یہاں پہ show کرواتا ہوں جس sheet کے اندر ہے وہ کچھ آپ لوگوں کو ideas ہو جائے گا niche finding اندر آتے ہیں structure میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا give up کر دیتا ہوں کہ اس کا structure ہوگا کس طرح کا like ہم یہاں پہ اس والے texture کو texture کو open کرتے ہیں right آپ لوگوں نے سب سے پہلے site کو find out کرنا ہے جس کو آپ replicate کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ لوگوں پچھے والی series کو follow کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے کن کن ways کے ذریعے niche کو find کی ہے آج والی niche کے اندر بھی basic وہی باتیں ہو لیکن ہمارا method change ہے آپ لوگ نے سب سے پہلے اس site کو find کرنا ہے جس کو replicate کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو ہم لوگ نے یہ بھی بات کی تھی کہ اگر سرب کے اندر تین سے زیادہ sites ہیں ہم اس والے topic کو skip کر دیں گے وہ ہمارے کام کا نہیں ہے بھئی نہیں چاہیے ہمیں کیوں چاہیے لکھوں کروڑوں sites پڑھیں ہیں ان کے اوپر کام کریں گے کیوں ہم ایک رفسی site کے اوپر کام کریں اس کے بعد اس کی ہم type نوٹ کریں گے کہ اس website کی جو ہے وہ type کونسی ہے وہ epk میں آ رہی ہے وہ information میں آ رہی ہے وہ affiliate میں آ رہی ہے وہ کس type میں آ رہی ہے اس کو نوٹ کریں گے next آگا اس کا search volume کسنا search volume ہمیشہ main keyword کا call کیا جاتا ہے main keyword ہوتا ہی آپ کا basically تین قسم پر ایک keyword ہوتا ہے main keyword ایک primary ہوتا ہے scantry ہوتا ہے trustry یا trustry different اس کو بولتے ہیں main keyword وہ بنے گا جس کے اوپر آپ کا huge volume ہوگا scantry keyword وہ بنے گا جو اس سے تھوڑا سا کام ہوگا trustry وہ بنے گا جس کی جو وہ مختلف departments آ جاتے ہیں مختلف قسم کی اس کی categories بنتی ہیں جس کو ہم جو ہے وہ اکثر زبانوں بھی بولتے ہیں کہ یہاں یہ اسی کی جو ہے type ہے اس کی آگیا تا موس کے ڈی کے ڈی کتنا ہونا چاہیے میکس آپ بول سکتے ہیں کہ پندرہ یا بیس اس سے زیادہ ہوگا تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آوائیڈ کر دیں اس سے آگے آ رہا ہے کہ سائیڈ کا ڈی اے ڈومین آثاروٹی اگر بیس ہے تو اگر زیادہ ہے تو اس کو skip کر دیں لویس ڈی اے والی سائیڈ کتنی available ہیں سرپ کے اوپر جس طرح ہم نے بات کیا اگر تین سائیڈ ہوں گے انیف ہے ان میں اسے چیک کریں گے کہ جس سائیڈ کا سب سے لوڈ ڈی ہے وہ کتنی اگر اس کا دو تین دس بارہ ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو replicate کریں گے same like that جو اس نے کام کیا ہے replicate کر کے ہم خود کو اس والے برینڈ کو پر بٹھا دیں گے اور اس کی کہانی chapter close ہو جگا اگر وہ اپنے آپ کو initially strong نہیں کرے گا اس کے آگے بات کریں گے google trends کی اگر اس کا trend اچھا ہوا جس keyword یہ جس نیش یہ جس main topic اوپر ہم جا رہے ہیں ہم اس کو continue کریں گے country target کریں گے بھائی میں آپ کو بہت پیار سے ایک recommendation دے رہا ہوں اگر تو آپ لوگ country select کر رہے ہیں tier 1 بہت مزے گی tier 2 بہت مزے گی tier 3 tier 4 کی طرف آپ نہ ہی آئیے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں نہ آئیے گا اللہ کا واسطہ آپ کو رولی جائیں گے کچھ نہیں آپ کو بھی پہلے بجے گا اس کے آگے آ رہا ہے hrf کی traffic یہ بھائی trending اندر اگر اس کی hrf کی traffic دس ہزار سے اوپر ہے تو مزے کی بات ہے اگر وہ tier 1 سے ہے تو پھر تو وہ سولنے پر سو آگیا اس کے بعد آپ لوگ check out کر سکتے ہیں hrf ڈی آر بھی domain authority اس کے بعد اس کی age چیک کر لیں اگر تو ایک سال سے کم اس کی age ہے تو وہ بہت perfect ہے اگر وہ ایک سال سے زیادہ ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس کے بعد اس ویبسائٹ کا link ہم یہاں پیسٹ کر دیں گے اور رائیڈ اس کے بعد ساتھ چیک کریں گے کہ اس ویبسائٹ جس ویبسائٹ کو ہم replicate کرنے والے ہیں اس کی officially pages کتنے ہیں like اس کے اوپر total content لکھا کتنا گیا like میں آپ کو تھوڑا سور اقسان بتا دوں اگر اس ویبسائٹ کو پر 200 300 400 pages upload ہیں مطلب articles upload ہیں آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو repli کر کرنا this is a band site تو i think یہ a normal بندے کے لئے ایک بہت بڑا گام ہے اگر اگر آپ competition لوگ کی طرف آتی ہیں اس کا search volume زیادہ ہے تو آپ کوشش کیجئے گے so sorry please تو آپ کوشش یہ کیجئے گے کہ اگر اس کے pages 4 5 10 12 ہیں تو ہم اس کو پکڑیں گے otherwise ہم اس کو skip کر دیں گے بہت سمجھ میں آگئے اب ہم آجاتے ہیں اپنے main goal کی طرف کے ہماری sites کتنی open ہوئی ہیں اور sites کے اندر کیا کیا ہے یہاں پہ آپ کو بہت سی sites ایسے ملیں گی جو out of country ہوں گی جہاں پہ یا تو ہمیں ban کیا گیا ہوگا یا اس طرف ہم ban ہوگے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ کچھ domain جیسی ہوگی جو لوگوں نے as up premium services buy کی ہوں گی اس کے بعد اس کو اچھے rates میں بیچیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا topic ہے اس کو انشاءاللہ آپ پھر کبھی describe کریں گے یہ website جو ہے وہ ابھی live ہو نہیں ہے یہ آپ keyword کو اچھا میں آپ کو نا تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں ساتھ میں تھوڑا سا guide بھی کر دیتا ہوں اس طرح آپ domains find کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اب تھوڑا سا hint بتاتا ہوں کہ یہ والی site کیا چاہتی ہے یہ site کی age کتنی ہے سب سے پہلے تو age check کرتے ہیں کچھ days ہوگی اگر اس میں allow کیا ہوگا یہ basically extension بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے یہ ہے age checker کے نام سے extension ہے آپ لوگ اس سے check out کر سکتے ہیں کہ اس website کی age ہے officially اس کے بعد یہ extension اس کے ذریعے آپ check out کر سکتے ہیں اس website جس website کی اوپر آپ نام کرنا چاہرے ہیں اس کے اوپر کون کون سے plugins کون کون سی themes انسٹال ہیں like جتنی میں نے tabs open کی مجھے لگتا ہے اس وقت جواب دے چکا ہے کہ بھائی تو کون ہے کیا چاہتا ہے کیا کر رہا ہے بتا دیا کہ اس نے اگر اس کی age بھی بتا دے اس کی age کتنی اس کی صرف اور صرف پانچ دن age ہے اس والی site کی آپ چیک ہی کر لیں کہ اس کے اوپر کیا ہی data پڑا گا مجھے لگتا ہے کہ یہ like کوئی ہے site آپ بول سکتے ہیں جس کے اوپر اللہ 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 جس کے اوپر جو ہے وہ service base side SaaS base side بھی ہم اس کو بولتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا لیکن یہ جو ایڈیا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ اس ایڈیا کے اوپر چلتے ہیں یقین وانے اس وقت right now دو بچ کے چار منٹ چوبیس آگس دوہزار چوبیس چل رہا ہے مجھے نہیں یہ آپ بتائیے گا کہ یار کوئی domain نہیں ملی کوئی keyword نہیں ملا کوئی ملنے کا کام کس طرح کر رہا ہے یار شمی بتائیں نہ کیا کریں میں نے لمیہ پا لینے میں نے شتر فیرنے سائیڈ کی اور سائیڈ کا سٹیکچر میں نے آپ کو سامنے بتا دیا ہے کبھی کبھی یہ مائنڈ فلاپ ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو اس کے لئے یہ بہت ہی مدے کا طریقہ ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو بلکہ quantity کے اندر جو بہت سے keywords آویل ہو رہے ہوتے ہیں آپ ان keywords کو find out کر کے ایک اچھا جو ہے وہ سپ نکال سکتے ہیں اس طرح چیک کرتے جائیں بھائی میں کہہ رہا ہوں لائن لگ یہ ریسنٹ یہ سائیڈ ہیں یہ چیک آؤٹ کر لیں یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بند نے جائے وہ فلی تہیہ کر کے آئے کہ میں نے جائے وہ میں نے کرنی گیس پوسٹنگ ہے یہ سائیڈ کا overview بتا رہا ہے یہ گیس پوسٹنگ ٹریڈنگ کے بارے میں بات شات کی جاری ہے domain age پہنے دن اس سے آگے میں آپ کو کیا بتاؤں اس سے آگے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ سکتا ہوں کہ بھائی آپ کو اللہ کا فاستہ ہے فلیز اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے گھر میں بیٹھیں اپنے روم میں بیٹھیں چل کریں پانیشہ نہیں پیئیں کام شام کریں روپیہ انہا روپیہ جو میں نے کوئی میتھڈ بتائیں اس کے میتھڈ کے ذریعے اگر آپ پیسے نہیں کما سکتے تو پھر آپ مجھ سے کیا جاتے مجھے بتائیں اس سے آسان کام بھی اگر کوئی ہے نا وہ مر جانا ہے مر جو پھر میں کوئی کیا بتاؤں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس والی سائیڈ کے اوپر کیا کیا سین ہے کوئی ٹرافک شفک ہے کہ کوئی نہیں ہمارا سسٹم ہی لگتا ہے جو آپ دے گیا کہہ رہا ہے پائنٹو سی کےڑے کمی پی ہو میرا کی قصور ہے تیرا قصور ہے یہ کہ بیٹا کام کرنا ہے بس اس کے علاوہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے سائیڈ کے اوپر مجھ نہیں لگتا کہ ٹرافک شفک ہوگی اس کے اوپر بھی بیک لنگیں بھی ہوگی لیکن اس کا اوپر ویو بتا رہا ہے کہ تگڑی سائیڈ ہے اس کا یہ دیکھیں بہت اچھے بہت اچھے کیورٹس نکال سکتے ہیں یقین مانے بہت اچھے کیورٹس نکال سکتے ہیں یہ اس طرح کتنے اور کیورٹس ہیں جن کو ہم نے ریپلیگیٹ کرنا جن کو ہم نے خوپی کرنا جن کے ذریعے ہم نے آئیڈیا سے لینے ہیں بیسک فنڈا ہمارا ختم ہو چکا ہے فنڈا ہمارا یہ ہی تھا کہ آپ لوگوں نے کس طرح کس طرح آپ نے کیورٹس ریسرچ کرنی ہے کیورٹس ریسرچ کرنے کا میں نے آپ لوگوں کو الگ میتھڈ بتایا ہے بلکل ہٹ کے بتائیں اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا میتھڈ یوٹیوب پر بتایا گیا اور یہ میں چیلنج کر کے بتا سکتا ہوں جتنے میتھڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ امپلیمنٹیشن کرنے کے بعد آپ کو نش نہیں ملی اس شرط پر نہیں تو سبسکرائب پھر آپ کریں نہ کریں مجھے نہیں لگتا کہ مجھے فورس فلی آپ کو کرنے چیلیں لیکن خیر وہ الگ میتھڈ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی ویڈیو ورث فل ہے ورثیبل ہے یہ والی ویڈیو کے اندر اتنی قوالیٹی اتنا دم تھا کہ ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرح بہت سے لوگوں کا بھلا ہو جائے اور لائک اس طرح کا کونٹینٹ دیکھنے کے لئے آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں لائکن شیئر وہ مسئلہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نینچ ہے کوئی بھی کیوری ہے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ آئیں ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مائنڈ فریش کر دیں گے آپ کا اگر آپ سنسیر ہیں تو ادھر وائز پھر آپ ہمارا مائنڈ بھی خراب کریں گے پھر ہم آپ کا مائنڈ بھی خراب کریں گے دو نفسی بات ہیں یہاں تک کہ ہمارا ساتھ دن نکلائب کا بہت شکریہ انشاءاللہ ملدنے لیکن ٹھوپک کے ساتھ آپ کے اپنے بہت زیادہ خیال ادھر رکھیں گے اپنے نومی آدھ اللہ حافظ آجی پس پس ہوگی یہ آ رائے تھے